یکتائی کا تخت بنا کے ٹیڈے کو بیٹھا ہے حسین اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا فرشتے کو بھیجا جا حسین سے کہے روک لے اپنی امتحان جو کچھ حاملے دینے کا وعدہ کر رکھا ہے وہ پکا مجھے پوچھنے والا کون ہے بس یہی روک لے فرشتہ آیا اپنی کہتا رہا سردار صاحب حسین نے سر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا جاگتے رہنا جاگتے رہنا نہیں دیکھا محمود نامی فرشتہ آیا پہلے پھر راہیل آیا راہیل وہ فرشتہ ہے جس نے حسین کے بابا کا خطبہ نکاح بیت المامور پہ پڑھاتا راہیل اپنی سی کہتا رہا حسین نے آنکھ بھر کے نہیں دیکھا فطرس کو بھیجا بس فطرس کو اتنا کہا تو چونکہ ہمارا آزاد کردہ ہے بچپن سے تیرا دل نہیں توڑتا ہم دونوں کے بیچ آیا تو پس جائے گا جبریو کو بھیجا پروانی کی بارویں مرتبہ بارویں مرتبہ پہلے رکا آیا گیارویں مرتبہ رکا آیا بسم اللہ یا حسین ماہ حتم نہ علیکل موت حسین ہم نے تیرے لئے مر جانا حتمی نہیں کیا چھوڑ دے بس اب بیدل کے بیدل کی نہیں رو گے تو پھر میں مسائب کی طرف آ جاؤں گا ابھی نہیں مجھے کچھ کہنا ہے ماہ حتم نہ لیکن موت ہم نے تیرے لئے موت حتمی قرار نہیں دی بیدل کے دل کی بھی بس ہو گئی ہے روک دے حسین نے وہ قال واپس ہوا میں اشال دیا بھی دیا بارویں دفعہ زبانے بے زبانی سے اس نے کہا اتنی بے نیازی کا مظاہرہ کر رہا ہے چاہتا کیا ہے یہ بے نیازی تو میرا شیوہ ہے یہ سمدیت تو میری شان ہے حسین مسکرہ کے کہا تو نے بھی زمانے میں ایک حسین بنایا ہے تو کچھ دیکھ کے بنایا ہے تو نے بھی حسین دیکھ کے ہی ایک بنایا نا چاہتا کیا ہے سنو کے جواب اپنے مولا کا میں تو جانتا ہے میں کیا چاہتا ہوں میں نے خدای چھوڑی تیرے لئے شامی و حرامیوں کی جرت تھی میرا بچے یتیم کرتا ہے اے تم تو میں نے خود کیے میں نے چاہتا کون کر سکتا تھا کیے کیوں لیکن اراکہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں بس اتنی سی بات ہے حسین بس حسین اتنی سی بات فرمایا ہاں دیکھنا ہے مگر پہلے ایک اطراف کروا کے کیا مان آدم ہے یا میرا نانا ہر حجت نے تیرا محبوب بننے کی کوشش کی جتنی اس میں وہ ست تھی ہر ایک نے یہ کوشش کی تجھ سے ناز منوائے تُو جانتا ہے کائنات میں واحد حسین ہے جس نے تجھے اپنا محبوب بنایا ہر حسین ہوئے یا تو وہ طریقہ کھول دو ذہنوں کا کہ میں آکھ خانہ ادراک میں لفظ رکھوں ورنہ میں نے بھیج رہے ہیں وہ سول خود کروگے ہاں حسین تو میں نے اس سے کب انکار کیا کہ میں تیرا محبوب نہیں یا تُو نے مجھ سے محبت نہیں کی لکھ کے بھیجوں کہ خدای میں بس اکیلا تو ہی ہے جس کا محبوب میں ہوں فرمایے لکھنے کی ضرورت نہیں اللہ وعدہ خلاف نہیں ہے حسین سے بہتر کون جانتا ہے بس جب مان لیا ہے میرا محبوب ہے تو اب مل جاگتے رہنا میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کچھ سروں سے ہی جملے گزر جائیں گے لیکن جو خریدار بیٹھے ہو وہ دیوار اطراق پہ میرے ساتھ چلنا حسین مان لیا میں ترہ محبوب ہوں ملنا چاہتا ہے بھولا لوں ابھی عرش پہ اٹھا لو حسین نے کہا میرے عشق کو یوں نیلام مت کر حسین خود ہی تو کہا ہے کہ ملنا ہے تو پھر عرش پہ آئے گا تو ملے گا نا کہا اچھا یہ بتا کوئی تیرا محبوب بھی ہے سب سے بڑا محبوب میرا تیرا نانا اس سے کبھی ملا حسین ایک سو بیس دفعہ میرے راجے ایک سو بیس دفعہ بلایا اچھا جب اس سے ملتا رہا تو مکہ مدینہ آتا رہا یا اسے عرش پہ بلاتا رہا اب بتا نہیں آبادی میں خطاب ہے میرا یا بیرانے میں میں جنگل میں کھڑا ہوں یا آبادی میں میں نہیں چانتا میرے سامنے سوچ کہ مریض کتنے ہیں ماننے والے کتنے ہیں جس کی ماں کے دودھ کی تاثیر ہی ان کو ماننا ہے وہ میری ضرور دیکھیں تو مکہ مدینہ آتا تھا یا وہ عرش پہ نہیں حسین ہمیشہ وہ آکے مجھ سے عرش پہ ملتا تھا حسین نے مسکر آکے فرمایا لنتا جدل سلط اللہ تبدیل اللہ کے آئین اور قانون میں تبدیل ہی نہیں ہوتی تیرا پنایا ہوا قانون ہے کہ ملنے کے لیے محبوب چل کے آئے یا میری محبت سے مکر جا یا کربلا آ جا تو میری محبت سے انکاری ہو جا یا پھر ٹیلے پہ آ خدا نے کہا لے میں آ گیا اور اب مخلوق کے سامنے اپنی زبانی اعلان کر دے کہ کل تک میں عرش پہ ملتا تھا آج کے بعد قیامت تک کربلا میں ملوں گا اس دل میں ملوں گا جہاں تُو رہتا ہے سردان صاحب ایک توفہ ہے خدا کی قسم توفہ ہے اور عربابِ ولا کے لیے توفہ ہے جن کے اندر ولا کے گلشن کھلتے رہتے ہیں مغدد کی قلیہ چٹکتی رہتی ہیں ان کے لیے توفہ ہے اور شاید اتنا بڑا توفہ اور ہمیشہ نہ دیا جا سکے میرے کداموں میں دیکھا میدانِ خیامت میں ایک بندہ آئے گا فرشتے کہیں گے مالک یہ اتنا بڑا گناہگار ہے تیرا ایک حکم اس نے نہیں مانا جو تُو نے کہا اس کے نزدیک ہی نہیں گیا گناہ اس نے ایک چھوڑا نہیں حکم تیرا ایک مانا نہیں گناہ اس نے ایک چھوڑا نہیں ورک صاف گناہ والا سیاہ ہی سیاہ کیا کرے مالک تم کیوں گھبرا رہے ہو حسین نہ ہوتا تو پھر رول جاتے ہم شکر کرو کہ لوانے میں حسین تھا اور میں اکثر ذرہا سب یہ کہا کر دومجد کہ حسین خطرناکی کی حد تک کریم ہے حسین خوفناک حد تک کریم ہے اب اللہ بیاں کیا کرے خاموشی رہے گی فرشتے پھر پوچھیں گے مالک نحنو منتظرون علی عمر ہم تیرے حکم کے منتظر کھڑے ہیں ممبر میں کہہ رہا ہوں امازر قدرت آئے گی فرشتو اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اسے جنت بھیجو چہنم یا نہیں جا سکتا مالک اتنا بڑا گناہگار کیوں نہیں جا سکتا فرمایا سمجھو کیسے جائے اس کے دل میں حسین رہتا ہے نہیں 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 فکر آگے ہے اس کے دل میں حسین رہتا ہے اور میں وہاں رہتا ہوں جہاں حسین رہتا ہے اسے جہنم میں بھیج کے توحید کو جلاؤں گے